راولپینی میں جج محمد بشیر کے سکوارڈ کے قریب فائرنگ جج محمد بشیر سمیس سکوارڈ میں شامل تمام افراد محفوظ رہے مشکوک شخص نے رو کے جانی پر فائرنگ کی ملزم شایان ظلفکار کو گرفتار کر کے تھانا ائرپورٹ منتقل کر دیا گیا مہنگائی کے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا بزلی کی قیمت میں ایک روپیہ پندرہ پیسے پی یونٹ اضافہ بزلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق یکم جنوری سے ہوگا فیر مہینے تک نافذ رہے گا سارفین پر بائی سرب انتس کروڑ روپے کا اضافی بوس پڑے گا بزلی سماحی ارجسمنٹ کی مد میں مہنگی کی گئی نئی قیمتوں کا اطلاق ہے الیکٹرک سمیت تمام سارفین پر ہوگا وفاقی حکومت کے جانب سے آڈیو ٹیپ کی کسی ایجنسی کو اجازت نہیں ہے اٹرنڈی چرنل کے اسلامباد ہائی کورٹ میں آڈیو لیکس کیس کی سمات کے دوران دلائل کہا اگر کوئی حکومتی ایجنسی یہ ریکارڈز کر رہی ہے تو وہ غیر قانونی طریقے سے کر رہی ہے جسٹس بابر ستار نے ریمارکس دیئے کہ آئی ایس آئی کہہ رہی ہے کہ آڈیو کہاں سے لیک ہوئی اس کے سورس کا پتہ نہیں لگا سکتی لطیف خوصہ نے دلائل دیئے یہ تضحیق امیز رویہ ہے سمات غیر موئی نہ مدت تک ملتوی کر دی گئے اور پیٹی اے رہما آسد کیسر مردان سنٹرل جیل سے رہا سابک سپیکر کومیسنڈی کو 3 ایم پیو کے تہر جیل میں رکھا گیا پیشابر ہائی کورٹ نے 3 ایم پیو کا آرڈر واپس لینے کا حکم دیا تھا کارکنان نے جیل کے باہر پہنچ کر اصد کیسر کا استقبال کیا موسیقی